آپ نے خطبہ دیا اس کے جو بڑے بڑے عنوان ہیں وہ میں دورہ دیتا ہوں نو دس گیارہ تین دن آپ جو تقریر فرمائی ایک ہی تقریر ہے تینوں دن ایک ہی تقریر ہے تھوڑی کمی بیشی کے ساتھ اور ہر تقریر کو آپ نے یہاں سے شروع کیا کہ لوگو جیسے یہ بیت اللہ قابل احترام ہے یہ دن قابل احترام ہے یہ مہینہ قابل احترام ہے تمہارے جان تمہارے مال تمہاری عزت ایک دوسرے کے لئے قابل احترام ہے کسی کی جان کے دشمن نہ بننا کسی کے مال کے دشمن نہ بننا کسی کی عزت اور عابر کے دشمن نہ بننا حقوق العباد پر ہی یہ سارا خطبہ مشتمل ہے دوسرا ارشاد فرمایا کہ آپ اس کی لڑائیاں میں نے بند کر دی ہیں اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کی لڑائی ختم کرتا ہوں آپ کے تایا کے پوتے ربیعہ بن عیاس بن حارس بن عبد المطلب کو حزیل نے قتل کیا تھا فرمایا میں یہ خون معاف کرتا ہوں آج کے بعد تمہاری جاہلیت کی لڑائیاں میرے پیروں تلے دفن ہو گئی پھر فرمایا آج کے بعد میں سود کو ختم کرتا ہوں یہ میرے پیروں تلے دفن ہو گیا کسی نے نہیں دینا کسی نے نہیں لینا تمہارے لئے تمہارا اصل مال ہے سود میں نے حرام کر دیا ہے اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کا سود ختم کرتا ہوں آپ نے اشارت فرمایا کہ میں عورتوں کے بارے میں تمہیں خاص طور پر نصیحت کرتا ہوں وصیحت کرتا ہوں کہ اللہ نے ان کو کمزور بنایا ہے ان پر زیادتی نہ کرنا ان پر ظلم نہ کرنا انہیں ظلیل و خوار نہ کرنا پھر شات فرمایا کہ امانت میں کبھی خیانت نہ کرنا اور اگر دنیا کو سامنے رکھ کر چلو گے تو ہمیشہ تم منتشر رہو گے آخرت کو سامنے رکھ کر چلو گے تو ہمیشہ خوشباش رہو گے تمہاری زندگی مطمن رہے گی پرسکون رہے گی اپنے نوکروں پر رحم کرنا زیادتی نہ کرنا ظلم نہ کرنا انہیں وہ کھلانا جو کھاتے ہو انہیں وہ پہنانا جو پہنتے ہو